وَحْمِنُ اُبْدَتَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ الٰہِ بَحْتِ بَنِ فَاطِمَةً كِبَرْ قَوْلِ اِمَا كُنِ خَاطِمَةً اَگَرْدَعْوَتَمْ رَتْقُنِي وَرْقُبُولِ مَنُو دَسْتِ دَامَانِ آلِ رَسُولِ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نجم بھائی امید کے تمام برادران کو مبارک بات پریش کرتا ہوں ادا کرتا ہوں اور انہیں بھی مبارک بات دیتا ہوں شادی کے بندن سے بن گئے اللہ بھاگ میرے بھائی کی شادی خانہ آبادی فرمائے خانہ بربادی سے انہیں محفوظ فرمائے دونوں خاندانوں میں محبتیں فرمائے محبت کے ساتھ درودہ سلام کردانا پڑھئی ہے سلام علیکم یا حبیبی حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے ان سے نسبت ان سے نسبت غج ہے وہ بڑے آرام سے ہے میں نے آنکھا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے میں نے آنکھا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے جن پر کرم دیکھا انہیں یہ پڑھتے سنا اللہ وصل اللہ وصل اللہ وصل اللہ یا نظام دین علیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 مستفا 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور فرمایشی کلام اس کے چند اشار شامل کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 سب نے پائے گئے پر حسن سرابا کوئی نہیں حسن سرابا کوئی نہیں آدم سے جنابے عیسیٰ تک آدم سے جنابے عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں آدم سے جنابے عیسیٰ تک آدم سے جنابے عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں یہ خط میں رسل ہے خط میں رسل یہ شعر تمہاری ہے اے آقا تم عرش بری پر پہنچیں تم عرش بری پر پہنچیں تم عرش بری پر پہنچیں سب لیکن میراج کا طولہ کوئی نہیں کوئی نہیں زیشان ابھی ہے سب لیکن زیشان ابھی ہے سب لیکن میراج کا طولہ ہاں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے خط میں رسل ہے خط میں رسل ہے خط میں رسل مولو تاجدار خطمن ہوا زندہ 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 میری کون سنے گا گر تم نہ کروگے تو کرم تو کرم کون کرے گا ڈالے سے بھکاری نہ ٹلا ہے نہ ٹلے گا جھولی کو میری تیرے سوا کون بھرے گا دل کس کو دکھا ہے چیر کے غل کسی آنکم دا بابان کر کسی آنکم دا بابان کرے اے رحمتِ عالم تیرے سوا اے رحمتِ عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحہ کوئی نہیں کوئی نہیں ہے خط میں رسل اے رحمتِ عالم تیرے سوا میرے بھائی حلحاج خاور نے چبل دی بھائی بھی تشریف فرمائے اور انہوں نے بھی عدیع قدت بیش کرنی ہے میں بس جلدی جلدی سے جو فرمائشیں مجھے ملی ہیں والیکم اسلام ورحمت اللہ کیا کہہ رہے ہیں اچھا دیکھا دیکھا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا مولا حسین کے نانا اے حسین کے نانا اے حسین کے نانا اے حسین کے نانا زہر آفاد کے صدقے میں زینب پان کے صدقے میں ختیجہ پان کے صدقے میں امہ شاہ پان کے صدقے میں ہم سب کو مدین بلانا اے حسین کے نانا 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 آپ کے درگاہ ہو میں بکاری آپ ہے میلے نانا سارے زیشنے ناتو زہر اے حسین کے نانا 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 سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظار ہسین کے نانا کیا ہے خوب نظار یہ خوبستی میں توبہ ہے دین کو عالم سارا دھونڈ رہی ہے دھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخش شکاہ وہانا اے حسنہ مکنانا اے حسنہ مکنانا اے حسنہ مکنانا اے حسنہ مکنانا دیس آیا ہے لیکن دو جنج مجھے آپ گسایا عرش محلہ بنا محلہ بیو کو رب نے بلایا حشر کا نشنا حشر کا نشنا ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا اے حسنہ مکنانا اے حسنہ مکنانا اے حسنہ مکنانا 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 بیو خres زعبات کی صدقے میں غازی عباس کی صدقے میں ہم سب کو مدین بلانا ہے حسنہ مکنانا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں میرے آنکا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں جو منگتا ہے ہے وہ پردہ پوسی میرے ہر عرب کی دردے ہے وہ پردہ پوسی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کی آدھوں کا میرے لب سے ہوا نہ نہ گیا ہو گئی رات مگر ان کا اجالہ نہ گیا میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری خالی ہے اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سب حالہ نہ گیا اپنے مگتوں اپنے مگتوں کی وہ فہری سویں رکھتے ہیں مجھے اپنے مگتوں کی وہ فہری سویں رکھتے ہیں اے مجھے مجھ کو مہتا آج کسی کا نہیں ہونے دیتے ہیں اُن کا مگتا اُن کا مگتا اُن کا مگتا ہے یہی مارک اے یہی مارک آئے یہ لاحق میں میری اپنے مگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ہیں اُن کا مگتا مگتا نبی کا لب جو ذکر ہے بے احسان آیا کمال آیا نبی کا لب جو ذکر ہے میں محسان آیا کمال آیا جو جنے نبی میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا ٹھیک ہی پکانت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق بے اومد جو حق بے اومد کی تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق بے اومد کی تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا عمر کی جو رک پیچھاوں پر احباب دیکھا سروں کے سر جن سے لرزان عمر کے آنے عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی تو سائم سبھی ہے آلہ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں ہمیں نہ کہا وہ لال آیا آیا کمال آیا مگر جو آخر میں ہمیں نہ کہا وہ لال آیا کمال آیا کمال آیا کمال آیا estimate خуть ججا کردھا ج saber اللہ نبی تو میں خوشی سے میں نے خرید succeeded خرم حPShen خوشی سے خرد یہ خوشی سے خوشی سے خرد blowing آئول خود خود خوشی سے کسی عزیز کی متحق میں کس طرح لیکھوں یہ ہاتھ میرا صحیح پر قلم حسین کا ہے میرے دل کی زمین پہ غیر میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پہ ہے میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دل سے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دل سے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دل سے قدم زہرا کے بچوں کا زمین پہ ہے دل سے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دل سے قدم زہرا کے بچوں کا زمین پہ ہے دل سے قدم زہرا کے بچوں کا جسے امام علی مقام کا ذکر سن کربلا والوں کی قربانی کا ذکر سن کے آنکھ سے آنسوں نہ آئے نا جس کے اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے جسے امام علی مقام کا غم نہیں رہا ہم نے بچپن سے مولانا شفیع اکاڑوی صاحب نورانی میاں بڑے بڑے بزرگوں اور کئی بزرگوں سے سنتے آئے بیان میں کہ حسین کے غم میں رونا نبی پاک کی سنت تھا جب امام علی مقام پیدا ہوئے تھے تب حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں عشق تھے وہ سیدہ کنچنے لگی بابا آج تو خوشی کا دن ہے آپ رو رہے ہیں حضور نے فرمایا یہ میرا لال میرے دین کو بچائے گا پورا گھر قربان ہو جائے گا میرا دین بچے گا غریب نواز نے کہا تھا حجمیر کے بابا نے کہا تھا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین حقہ کے بنا لا الہ است حسین سکونت پالے جس سینے تیرا کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا مجھے جھکنے نہیں دیتا حرم مجھے زہرا مجھے 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 بدھے اوہ ختم پر رہتے میری آسا امیدہ دے میری آسا امیدہ دے صدا اوٹے حرے رہتے کتیوی لوڑ نہیں پیدی میں نوں در در تو مگنے دی کتیوی لوڑ نہیں پیدی میں نوں در در تو جاوڑ دی میلچ پالا دامگتا ہاں میرے پلے پھرے رہ دے میلچ پالا دامگتا ہاں میلچ پالا دامگتا ہاں میرے پلے پھرے رہ دے اور دعا منگے آ کرو سگیو کتے مرشد نرس جاوے دعا منگے آ کرو سگیو کتے سائن نرس جاوے جینا دے پیرے رس 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 جاوے نیازی میں نوں غم قادا میری نسبت سمنانی نیازی میں نوں غم قادا میری نسبت سمنانی وہ کسے دے رہ جو بڑھ کے 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 کہہ دیجئے سبان اللہ کہہ دیجئے زبان علی کا نام نلو سانس ہی نہیں آتی علی کا نام نلو میں سانس ہی نہیں آتی عجیب لوگ ہیں کہتے ہیں ہر دور میں کوشش تو بہت بھی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا ہر دور میں کوشش تو بہت بھی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا حیدر کو بلاخا سمجھ پائے گی دنیا دنیا کی سمجھ میں تو کل اندر نہیں آیا ساہی بے نقش پہ امبر سا کوئی ڈھونڈ کلا گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کلا ان کے در پر بے اجازت جبرائی لاتے نہیں ارے قدر والے جانتے ہیں خدر و شانے اہل بیت قدر والے جانتے ہیں خدر و شانے اہل بیت گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کلا ایک پلکی نہیں ایک پلکی نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے تو علی چھوڑ خلص درزہ کوئی ڈھونڈ کلا تو علی چھوڑ خلص درزہ کوئی ڈھونڈ کلا کچھ ساتھ علی دہی ہے قائمات علی دے علی 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 اچھی ساتھ علی دہی ہے قائمات علی دہی ہے علی جتنی گسے دے ہوئی علی جتنی گسے دے ہوئی وہ جاں دیر بی خامد ہو علی ور کا زمانے دے کوئی پیر بے خامر علی باج محمد دا کوئی پیر بے خامر علی ور کا زمانے دے کوئی پیر بے خامر علی علی مولا یا علی علی مولا علی ور کا زمانے دے کوئی پیر بے خامر اچھی ذات علی دیئے قائمات علی دیئے علی جتنی قصے دیئے جاگیر بے خامر علی ور کا زمانے دے کوئی پیر بے خامر علی ور کا زمانے دے کوئی پیر بے خامر علی ور کا زمانے دے کوئی پیر بے خامر حضرت علامہ مفتی عارف شاہ ویسی صاحب ماشاءاللہ تشریف لارے اور نعرے سے استقبال کیجئے نعرے تقبید نعرے رسالت ابھی آئے نہیں ہے ابھی تشریف کا کیا آجاتے ہیں تو انشاءاللہ ساتھ مل کے استقبال کریں بیٹھئے علی ور کا زمانے دے کوئی پیر بے خامر علی ور کا زمانے دے کوئی پیر بے خامر ماشاءاللہ آپ سب حضور کا ذکر جاری ہے محفل جاری ہے آپ یکسوئی کے ساتھ محفل میں شریک رہیں ہمارے بہترم سنہ خان زہیب علی اشرفی بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے جہاں بات مکمل کی میں وہی سے بات جوڑتا ہوں کہ جس بزم میں ذکر علی کا نہیں ہوتا جس بزم میں ذکر علی کا نہیں ہوتا اس بزم میں کوئی بھی کسی کا نہیں ہوتا ماشاءاللہ ماجی سرکار کی شہزادے ناظری سرکار لالا جی پیر سید محمد عارف شاہ اویسی کنگری دامت برکاتوں نہ لیا محفل مبارکہ میں جلوہ فروض ہو گئے اللہ ہو 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 با عدب بیٹھ جائیں اور تھوڑا تھوڑا سا آگے آگے اور تھوڑا سا سائٹ سے راستہ چھوڑ دیں تاکہ نادخان آنے والے مہمان آنے والوں کو دکت نہ ہو ایک جانب سے راستہ چھوڑ دیں بلکل راستہ پیک نہ کریں اور آگے آگے تشریف لے آیں اور تمام بچے با عدب بیٹھ جائیں شاہ صاحب مسلط نشی ہو چکے ہیں اور جب صاحب زیادہ صاحب مسلط نشی ہو جائیں تو پھر کسی کے کھڑے رہنے کا جواب نہیں رہتا عدب کا تقاضہ ہے آپ سب محبت سے بیٹھ دیں جو پیچھے حباب کھڑے ہیں یہ بھی محفل کے تسلسل کو قائم رکھیں اور میں تشریف رکھیں میں شاہ صاحب کی اجازت سے شاہ صاحب آپ کی اجازت سے میں اب سنہ خان کو دعوت دے رہا ہوں زہے بلی اشرت بارگاہے سرورے کونین میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے اور اب میں جس سنہ خان کو دعوت دے رہا ہوں کے بعد مدینہ کی چھڑی ہے کہ دروازے کھل گئے اور آپ یہ دیکھئے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں دروازے تو ہمارے لیے کھلے ہیں اسٹیج پر موجود جو یہ نورانی شخصیت پیر سید محمد عارف شاہ اویسی صاحب دامت برکاتوں نے لیا میں یہ بات کئی بات فخر کے ساتھ اظہار تشکر کے ساتھ اور حصول نعمت کے طور پر بیان کر چکا ہوں کہ دو سال پابندیاں رہیں فلائٹیں بند رہیں مگر شاہ صاحب کی اس سال تین حاضریات الحمدللہ حرم پاک میں ہوئی بولو سبحان اللہ اور تین حاضریوں کے بعد ہمیں تو آج خبر ملی کہ دروازے کھل رہے ہیں شاہ صاحب تو آج سے کئی دن پہلے چوتھی حاضری کے لیے آقا نے طلب کرنے اور ان محفلوں کے بعد انشاءاللہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں شاہ صاحب پرواز کرتے ہوئے جائیں گے اور ہماری دعائیں وہاں پر پیش کریں گے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں پہنچ جاؤں گا ان کے در پر ایک دن دیکھنا یقین کی یہ کیفیت اور یقین کی یہ منزل ہم لوگوں کے حصے میں نہیں آسکتی یہ اللہ والوں کا مقام ہے کہ جو یقین سے کہتے ہیں میں پہنچ جاؤں گا ان کے در پر ایک دن دیکھنا میری قسمت دیکھنا میرا مقدر دیکھنا میری قسمت دیکھنا میرا مقدر دیکھنا اور اب میں جس صلی اللہ خواہ کو دعوت دے رہا ہوں ان اشار پر کہ میں نے شاہ صاحب سے آج سے کوئی سترہ اٹھارہ سال پہلے حافظ جی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر یہ حدیث مبارکہ سنی جس کا مفہوم ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ آنسو بڑے پسند ہیں جو میرا امتی مجھے یاد کر کے بہاتا ہے تو یہ اس حدیث کا مفہوم ہے تو پھر شائری کے اندر مانگنے کی برکتیں آئیں لیکن جو شیر میں پیش کر رہا ہوں آپ دیکھئے آسی کرنالی نے کیا مانگا یہ اشار مجھے پیش کر کے سنہ خان کو دعوت دینی ہے اور ہمارے وطن عزیز کے نامور سنہ خان ایک اور خوبصورت خوبصورت اور خوشکلو سنہ خان محمود الحسن اشرفی بھی محفل مبارکہ میں تشریف لے آئے میں آپ کو بھی اس ٹیٹ پر آنے کی دعوت دیتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ جو دوست پیچھے کھڑے ہیں نا یقیناً عدب سے کھڑے ہوں گے لیکن جب حکم ہو جائے کہ عدب یہ ہے کہ بیٹھ جائیں تو پھر آپ کا بیٹھنا عدب ہے برائے مہربانی اب میں آسی کرنالی کے ان اشار پر آسی کرنالی کے ان اشار پر دعوت دے رہا ہوں کہ در سخی کا ہے یہ توسیع تمنا مانگو در سخی کا ہے یہ توسیع تمنا مانگو جس قدر مانگ سکو اس سے زیادہ مانگو جس قدر مانگ سکو اس سے زیادہ مانگو کیونکہ ہم مدینہ کی بات کر رہے ہیں کہ یوں تو کٹنے کو کٹتی رہی زندگی یوں تو کٹنے کو کٹتی رہی زندگی جو مدینہ میں گزری وہ تھی زندگی اور یہ تو ہے تیبہ میں اپنی اپنی طلب موت مانگے کوئی اور کوئی زندگی موت مانگے کوئی اور کوئی زندگی اور سامنے ہوں اگر نقشے پائے نبی سامنے ہوں اگر نقشے پائے نبی ان پہ قربان کر دوں ابھی زندگی ان پہ قربان کر دوں ابھی زندگی اور آخری شیر اور لفظ زندگی کا مفہوم کہ دیکھا روزہ تو یہ دل سے نکلی صدا دیکھا روزہ تو یہ دل سے نکلی صدا زندگی 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 کے انہی برکتوں کے ساتھ میں عالم اسلام کے بہت ہی خوش الہان سنہ خان بہت ہی معروف سنہ خان اور بہت ہی سورل سنہ خان یہ ساری آواز کی برکتیں اور خوبیاں اس لیے ہیں کہ یہ ایک اللہ والوں کی محفل میں ہے اور خود ان کا خانوادہ بھی اللہ والوں سے تعلق رکھتا ہے میری مراد محترم سنہ خان محمد خاور نقشبندی سے ہے میں ان کو یہ دعا دیتے ہوئے مائیک دے رہا ہوں کہ سادی کی دل آوے زباں مل جائے جامی کا خلوص بیقراں مل جائے پڑھنا ہے مجھے نات رسول عربی حسان کا انداز بیان مل جائے جناب محمد خاور نقشبندی